اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان اسپی موٹرس یوسف آگا اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ آگا ہوں تو آج آپ لوگوں کے لیے میں نے جو ویڈیو الائے اس میں ایک ہی گارڈی نہیں کی مختصر سیاں کوئی ایک ہی گارڈی جو میں ٹرگٹ کی اس کے حوالے اس میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت زیادہ میسیجیں میرے پاس آتے ہیں کہ آگا بھائی ہم مجھے بائک چ چاہیے آگا بھائی ہمیں بائک چاہیے آگا بھائی موٹر سائیکل چاہیے آگا بھائی یہ چاہیے مثال ان کو ٹو ویل میں کوئی چیز چاہیے بائی کو چاہیے موٹر سائیکل ہو تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے لائی ہے کہ بائکیں لائی ہوئے ہیں اچھا بائک میرے پاس تو اپنے نہیں ہے کڑے اگر جس بھی بائی کو چاہیے تھے میں نے جیسی کہ اب یہ میرے دوست جانے والے کے پاس depressکڑی ہے تو بائیک کے آپ لوگوں کو ملے گی سپورٹس بائیک آپ لوگوں کے ملے جائے گی سکوٹی موٹر سائیکل جو چھوٹی سکوٹی ہے وہ آپ لوگوں کو ملے جائے گی خیر سٹارٹ کرتےör ایک ایک چیز آپ لوگوں کا الگ آلگ بتاتا ہوئے چلو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوئے چلو کہ یہ نان کسٹم پیڈ ہونڈا سیونا یا یونیک یا راوی یا ہونڈا ون ٹو فائف یہ نہیں آتا ہی میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آج آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ نان کسٹم پیڈ میں یہ نہیں آتی ہے یہ نان کسٹم پیڈ ہے نہیں کیونکہ یہ پاکستانی منفیکچر ہے جو چیز پاکستانی منفیکچر ہے تو وہ وہاں سے کہاں سیلا ہے عرصہ پہلے ہونڈا آتی تھی رشیان وہاں مثال وہ ہونڈا جو یہ ہونڈا وان ٹو فائف وہ آتے تھے لیکن وہ یہ تھی کبھی چوری کے ہوتی تھی کبھی کہاں کے ہوتی تھی کوئی اس طرح ہوتی لیکن یہ نان کسٹم پیڑ میں نہیں آتی کیونکہ پاکستانی مینفیکچر چیز ہے اب میران آلٹو نہیں آ سکتی ہے نان کسٹم کیونکہ پاکستانی مینفیکچر اسی طرح ہونڈا سیونٹی وغیرہ یا کوئی یونک کیا وہ جو ہے نا وان ٹو فائف وغیرہ یہ نہیں مل سکتے آپ لوگوں کو تو آج آپ لوگوں کے لئے جو میں نے لائی ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے لئے میں نے لائی ہے سپورٹس بائک جو کہ جس میں کواساکی بھی ہے ہونڈا سے بھی آر بھی ہے ٹرمپ بھی ہے اور اس میں جو ہے سوزکی کے بھی ہے اس میں ہارلی ڈیویڈسن بھی ہے اس میں جو ڈرگ سٹرز ہے وہ بھی ہے قسم قسم کے بائک سے آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر قسم کے جو کڑے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتی ہے یہ سب کے سب بائک آپ کو مل جائیں گی چاہیے گرین کا ہو چاہیے ریڈو ٹوٹلی آپ کو مل سکتی ہے تو آپ لوگوں کے میں ویڈیو کمپلیٹلی دکھاتا ہوا چلو کون سے کون سے بائک کی بتاتا ہوا چلو یہ دیکھ سکتی ہے اب اس میں جو ہیں ہر کی ویرائیٹی کے بائک کر رہے ہیں یہ گرین کلر ہے یہ لو کلر ہے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پہلے یہ اورنج کلر کا جو یہ کڑا ہے یہ ہونڈا سے بی آر ہے چارس لینڈر ہے جو کہ فور سٹروک ہے اگلا یہ پھر کواساکی ہے ہزار سی سی ہے اور فور سٹروک ہے اگلا پھر یہ بھی کواساکی ہے اور یہ اوپر والی موڈل ہے دو ہزار اٹارہ موڈل کا یہ کواساکی ننجا ہے تو یہ جو ہے چارس لینڈر لیکن ساڑھے چھے سو سی سی ہے اب یہ ریڈ والی جو ہے یہ ہونڈا سی بی آر ہے ساڑھے ساتھ سو سی سی ہے فور سٹروک ہے اور اگلی یہ پھر رہی یہ بھی جو ہے کواسا کی بائیک کڑی ہے جو اورنج اور بلک کا میچنگ ہے بہت ہی پیار ہے اور یہ جو ہے یہ پھر جو لاس میں تین کڑی یہ تینوں جو اوپر والے موڈر ہیں اب یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے یہ پھر ہیوی نہیں ہے وہ دوسرے مثال آپ سے ریپٹر کہہ سکتے ہو یہ مثال وہ بائیک ہے جو کہ ساؤنڈ اس کے بڑے ہیوی ساؤنڈ ہے جس کے بی ایم ڈبلیو کا کڑا ہے یہ ٹرم کا کڑا ہے یہ ٹرم کا ہے یہ تری سٹراؤک ہے ساڑھے چھے سوسیس یہ بڑا ہی بہترین اس کا آواز ہے اب سکوٹی ہو گئے ہارلی ڈیویڈسن ہو گئے چوپر ہو گئے یہ سب کے سب ڈرگ سٹر ہو گئے یہ سب کے سب یہ کڑی ہے جو ہے نالونگ جو سٹیرنگ والی ہوتے ہیں یہ جو کچھ مثال وہ جو گینگسٹر صاحب لوگ جو ہیں یوز کرتے وہ ہو سب کے سب جو ہیں ہر قسم کی ویریٹی میں کڑی اب دیکھ سکتے بڑے خوبصورت میں چوپر کڑے بڑے خوبصورت یہاں پر یہ اب دیکھ سکتے جو ہارلی ڈیویڈسن کڑے اب یہ وائٹ کلر کا کڑا ہے جو بہت ہی پیارا اور بالکل فریش اور بالکل نیا موڈل کا یہ ہارلی ڈیویڈسن کڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لکجری ایک مکمل سی گاڑی ہے اس کو آرلی ڈیورسن دوہزار تین کہتے ہیں لیکن یہ بہت ہی پیاری گاڑی اور اگلی جو ہے یہ بولٹ ٹائپ ہے جو کہ اکثر لوگوں کو جیسے انڈین موویز بقی میں استعمال ہوتے وہاں پہ لوگ بڑے پسند کرتے ہیں یہ بی ایم ڈبلیو ہے اب بی ایم ڈبلیو میں بھی ہمارے پاس یہ بائیک کھڑا ہے بی ایم ڈبلیو میں بھی کھڑا ہے ٹرم بھی کھڑا ہے اور خواساکی ہو گئی سوزکی کا ہو گئی یہ سب کے سب کڑے ہیں لوگوں نے دیکھ لی ہے اب اس میں جو ہے نا جتنے بائیک ستے آپ کڑے اس میں نے سب تو میں نے نہیں بتایا لیکن یہ سب کڑے سب ایویلیبل ہے جس بھی بائیک سب آپ کو چاہیے تھی سب کے سب بائیک سو اس کے لیے مل جائیں گے اچھا اب اس میں جو ہے نار آر بائیک کے ایلگ ایلگ پرائیسیز ہے پرائیسی سے پہلے آپ لوگوں کو سستی بائیکوں میں بھی آپ لوگوں کو دیکھا دو جو 45 سے 50 سے سکوٹی آتی ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو چلو جو کتین یہ آپ لوگوں کو میں سپیشلی ایلگ میرے جانے والے کے پاس کڑی ہے میرے پاس ہی یوں سمجھے لیکن میرے پاس ہی کڑی یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی جو کہ بالکل فریش کنڈیشن میں ہے اچھا اب یہ آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو چل دو جو کہ دوہزار سولہ موڈل ہے جو کہ سوزکی ہے آپ دیکھ سکتے اس میں سولہ سترہ میں نے دونوں لائی ہے تو کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو چلو یہ سکوٹی کڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہے دوہزار سولہ موڈل ہے پچاس اسی خیر یہ پینتالیس اسی آتی ہے جو کہ بالکل فریش آئی ہوئی ہے بالکل فریش آئی ہوئی ہے بالکل آپ جو ہیں میرے شہروں پر آکے بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل پیاری اور خوبصورت کنڈیشن کی پینتالیس اسی دوہزار سولہ موڈل کا یہ سکوٹی ہے جس کا جو اس کا جو فیول آہ جو ٹھنکی ہے صرف تین لیٹر کے تو پیٹرون بہت زبردست یہ ایوریج دیتا ہے بالکل نہیں اور بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہاں کنڈلائی بلکل فریش کنڈیشن میں بالکل صاف جو جو خوبصورت کنڈیشن میں ہے سلور کلرک اب اگلا یہ بھی سوزکی کا ہے وہ سلور کلر بھی سوزکی کا تھا اب یہ بھی سوزکی کا یہ پھر وائٹ اس کا ڈیزائن جو وہ تھوڑا آلا گیا اور یہ دوہزار سترہ موڈل ہے یہ بھی سیم سے یہ پینتالیس اسی ہیں اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی پاورپول ہوتا ہے یہ جو ہیں یہ جکنیز جو ہیں یہ بہت پاورپول ہوتے ساٹھ سپیٹس کا ایتین لیٹر سکیٹنگ کی ہوتی ہیں اور بڑا زبردست فیول ایوریج دیتا ہے کوئی گئر وغیرہ نہیں یہ چاہی سٹارٹ ہے چاہ خیر پشتا تو نہیں چاہی سٹارٹ یا ادنیا کے چاہی جو ہے سوزکی کھا لوگو وائٹ کلر کے بہت ہی پیارے اس کے انڈیکیٹر مغیرے جو ہیں وہ فرنٹ کے انڈیکیٹر بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں وہ دی خوبصورت تو بہت ہی پیارے کنڈیشن کا ہے اب یہ رہی بلیک بلیک بہت سکوٹی ٹائپ ہے سکوٹی اس کا جو فرنٹ جو فرنٹ بلکو سکوٹی ٹائپ ہے جیسو پرانا سکوٹی آتا تھا اس ٹائپ کا ہے بلیک کھلر یہ دو آزار سولہ موڈل ہیں دو آزار سولہ موڈل ہے جو کہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہت ہی سبائیک ہے بین کھل فریش اور بین کھل سافرے کنڈیشن میں آپ دیکھ سکت کے بہت ہی بہت ہی بہت ہی پیارے اور خوبصورت اس کی انڈیکیٹر بچوں کے لئے بہتری نہیں ریڈیس کے لئے بہتری نہیں بچہ بغیرہ سکو یا کوئی ایسا جانا چاہتے گر کے لئے کوئی باغ دور کے لئے سامان لانا چاہتے سب کے لئے بلکل جو انہیں کمفٹیبل بائیک ہے کیونکہ بہت ہی چوٹی فیول ایوریج بہتری نہیں ہوتا ہے اس کا صرف تین لیٹر جو انہیں اس کا ٹنکی ہے تو یہ دوستو کمپیتا ہوگا بلکل کمپیتا ہے کوئی ڈوکمنٹس بغیرہ کا اس کا ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ڈوکمنٹس ہو نان کسٹم بھی آپ چلا سکتے ہیں کوئی ڈوکمنٹس بغیرہ کا وہ نہیں ہے پیول ایوریج جو ہے اس کا جو ہے اچھا ہوتا ہے چوٹی بائیک ہے بچوں کے لئے جو ہے نا بہت بہت چوٹو بچوں کے لئے تو نہیں ہوتا ہے اب یہ جو ہے آپ بولو کہ یہ سرار کسیس کا یہ جو ہے یہاں پہ جو سائیڈ میررہ ہوتا ہے بلکل فریش اور صافتر کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے بیک سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چمکیلہ اور بلکل صافتر کنڈیشن نہ خراب ہوا ہے نہ اس کا کوئی فرنٹ لائٹ نہ بیک لائٹس کا خراب ہوا ہے نہ اس کا جو ہے میٹر خراب ہوئے سب کچھ اوکے ہے آپ نے دیکھ لی ہے بڑے بائیکس بھی آپ لوگوں کو سپورٹس بائیک بھی دکھا دی ہے سکوٹی بھی دکھا دی ہے اب بتاتا ہو چلو کیس کے پرائیسز کیا ہے اب سکوٹی کی پرائیس آپ لوگوں کو بتاتا ہو چلو جو سکوٹی ہے جو میں نے لاسٹ میں آپ لوگوں کو تین دکھائے ہوئے ہیں اب اس کی پرائیسز یہ آپ لوگوں کو فائنل فائنل پرائیسز آپ لوگوں کو میں بتاتا ہو چلو یہ آپ لوگوں کو فائنل ایک لاکھ ساٹھ آزار پے میں ملے گا چاہے تینوں میں سے چاہے کوئی بھی آپ کو وائٹ پسندے چاہے آپ کو بلک پسندے چاہے وہ دوسرا سلور آپ کو جو بھی کو یہ پسندے یہ آپ کو تینوں مل جائیں گے لیکن یہ تینوں کے تینوں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے میں آپ لوگوں کو فائنل یہ پرائسز ہے جو وائٹ کلر ہے وہ دوہزار سترہ موڈل تھا لیکن یہ جو بلیک اور دوسرا ہے یہ دونوں دوہزار سولہ موڈل ہے بلکل فریش یہ بلکل فریش بلکل زیرو ہے پاکستان کے یا افغانستان کے نہیں ہے چلے ہوئے یہ سیدھا وہاں سے آئے ہوئے پر یہاں پہ آئیے یہ بلکل چلے ہوئے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے میں جو کہ نان کسٹم پیڈ یہ آپ لوگوں کو اس میں تو خیر اس میں جو ہے نا کوئی کاغذات وغیرہ کس کا زورت ہی نے کسٹم پیڈ نان کسٹم اس میں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے میں اب سپورٹس بائک کی طرف جاتے ہیں سپورٹس بائک میں جو ہے آپ لوگوں کو میں نے دیکھ آئے ہیں اب اس میں آپ لوگوں نے کواسہ کی سب سے پہلے آپ نے ہونڈا کا دیکھا ہونڈا سے بھی آ رہے اگلا کواسہ کی ہے اگلا پھر کواسہ کی ہے پھر ہونڈا سے بھی آ ریٹ کلر والا جو ہے پھر اگلا جو ہے اس میں جو ہے جیسے کہ ٹرمپ ہے اور بی ایمڈابلیو ہوا ہے جو یہ سب کے سب یہ کڑے اب اس کے پرائسز اس میں جو ہیںنا ٹو سٹرک بھی آتے ہیں ٹری سٹرک بھی اس میں آیا ہو ہے جو کہ ٹرمپ کا ہے یہ Travis کلر آپ فورس جسے دو سلینڈر اور چار سلینڈر کیا تھے ہو چیز میں جو ہیں پھر الگ الگ آتے ہوئی سے پھر اس میں جو ہیں مثال ویسے آہ ڈائی سو سی سی بھی آپ کو مل جائے گی چار سو سی سی بھی مل جائے گی ساڑھے تین سو سی سی بھی آپ کو مل جائے گی اور اس میں چھے سو ساٹھ سی سی بھی مل جائے گی جو سپورٹس بائک میں جو کہ دو سلینڈر میں بھی ہے اور چار سلینڈر میں جو ہے وہ بھی 660 سیسی میں جو ہے دو سلینڈر میں بھی مل جائے اور چار سلینڈر میں بھی مل جائے اور اسی طرح سا ہونڈا سی بی آر میں بھی آپ کو آزار سیسی بھی مل سکتی ہے کواسکی میں بھی آزار مل سکتی جیسے کہ یہاں پہ کڑیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھی اب یہ آپ کو مل سکتی اب اس میں پریسز کا آپ لوگوں کو میں تھوڑا اندازہ بتا دوں تھوڑا آئیڈیا دے دوں کہ کیا کیا پریسز میں آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی اچھا اس کے پرائیسز یہ ہے کہ اب جیسے کہ آہ ہزار سی سی کے بائک آگئی ہے جو کہ فور سٹوک ہو یا چار س لینڈر ہو یا دو س لینڈر ہو تو دو لاکھ تین لاکھ میں یہ نہیں ملتے گی اس کے پرائیسز سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ نو لاکھ دس لاکھ گیارہ لاکھ اس پرائیسز میں نان کسٹم پیڑی کیونکہ اگر آزار سی سی ہو اور آہ چار س لینڈر کا ہو تو دیفنیٹی وہ کسٹم پیڑ پچیس تیس لاکھ روپے کا ہے تو نان کسٹم میں جو ہے وہ تقریباً آٹھ نو دس لاکھ روپے کا اس کا پرائیس ہوتا ہے اور دو س لینڈر میں اگر وہ ہو چھ سو ساٹھ سی سی ہو وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی تقریباً پانچ لاکھ ساڑھے چار لاکھ اس طرح میں آپ لوگوں کو مل جائے گی ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو سکرین پر میں دکھاتا ہوں چلو اب یہ دو جو ہے دو تین میں آپ لوگوں کو مل جائے گی جو ہونڈا کی ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی دو سو ساٹھ دو سلینڈر کی ہے یہ پانچ سو سی سی آپ لوگوں کو مل جائے گی اپنا ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں اور گرین کلر والی جو ہے یہ آپ کو دو سلینڈر ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی جو گرین کلر کی ہے یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی چھ لاکھ روپے میں دو یہ دو سلینڈر ہیں اب چار سلینڈر کی جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی چلا چار سلینڈر کی جو ہے سستی بائک بھی ہے میرے پاس سستی بائک چارٹ لینڈر میں بھی ہے ریڈ کلر کے جو کوئٹا میں ایک دوست کے پاس گڑی آپ لوگوں کو اس کین پر میں دکھاتا ہو جا رہا ہوں یہ جو ہے یہ چار لاکھ روپے میں آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی تو اب اس پرائسز کا آپ لوگوں کو میں نے ایک اندازہ دیا ہوا یہ ویڈیو اس وجہ بڑی ہو گئی میں آپ لوگوں کو اندازہ دے رہا ہوں کہ دو لاکھ تین لاکھ روپے میں سپورٹس بائک نہیں ملتی جو کہ دو سلینڈر چھے سو سات سیسی ہوتی ہے چھے ہزار سیسی ہوتی ہے ہاں ڈائی لاکھ تین لاکھ اس میں مل جائیں گی لیکن یہ جیسے ہونڈا جو آرزیڈ ہوتی ہے جو کہ دو سو سیسی یا ایک سو پچاس سیسی یا ڈائی سو سیسی ایک سو سیسی یہ آپ کو مل سکتی ہے جو کہ بڑے پیارے اور بڑے لیکجری جیسے کہ ابھی یہاں پہ پاکستان میں جو یاما کا ایک ہے وہ پتہ نہیں کون سا ایک سو پچاس سیسی ہے میرے خیال سے وہ ابھی نان کا جو وہ پاکستان میں اس کا پرائس چار لاکھ روپے اس کا چل رہا ہے چار لاکھ ساڑے چار لاکھ اس سے بہترین بائک ہوگا اس سے بہترین دس گناہ بہترین سو گناہ بہترین ہوگا وہ ریکی لئے آپ لوگوں کو نان کسٹم میں وہ دو لاکھ ڈائی لاکھ اس طرح پرائسز میں مل جائے گا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسندے اگر ویڈیو پسندے تو دوسروں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں کو شیئر کریں بیل کا ایکن ضرور دبائی تاکہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسیز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دی دیجئے اور مجھے دعاوں میاد کیجئے گا اللہ حافظ